کہانی کی شروعات نیو یورک سے ہوتی ہے جہاں پر ایک نیوز ریپورٹر بتاتا ہے کہ آج انسان اسپیس تک پہنچ گیا ہے لگن ابھی بھی یہاں پر کچھ ایسے قبیلی ہیں جو آج بھی وہیں پورانی زندگی جی رہے ہیں اور آدم خور بنے ہوئے ہیں جس میں سے زیادہ تر قبیلے آمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں چار امریکن اسٹوڈینٹ کی گروپ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو الگ الگ جگہ پر ڈاکیومنٹری سوٹ کرتے تھے اس میں سے پہلا نام ایلن کا ہوتا ہے جو ڈائریکٹر کا کام کرتا تھا دوسرا نام فیہی کا ہوتا ہے جو ایلن کی گلفنٹ تھی اور ڈاکیومنٹری کی سکرپٹ لکھتی تھی جبکہ اس میں سے جیک اور مارک کیمرامین کا کام کرتے تھے یہ گروپ ابھی کچھ مہینے پہلے ڈاکیومنٹری سوٹ کرنے آمازون کے جنگلوں میں گیا تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی باپس لوٹ کر نہیں آیا یہاں ریپورٹر ان کی لاسٹ ویڈیو کلپ دکھاتا ہے جس میں چاروں اس ایڈوینچر کیلئے کافی ایکسائٹڈ دکھائی دیتے ہیں یہاں پر ان کی گروپ کو فیلپ بھی جوائن کرتا ہے جو جنگل میں ان کو گائیڈ کرنے والا تھا اس کے بعد یہ لوگ اپنی ڈاکیومنٹری سوٹ کرنے نکل جاتے ہیں لیکن دو مہینے بعد بھی وہ لوگ واپس نہیں آئے ہیں اس لئے پین امریکن بروڈ کاسٹنگ سسٹم ان کے لئے ایک ریسکو ٹیم بھیجنے والا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں آگلے سین میں ہم پروفیسر مونڈرو کو دیکھتے ہیں جو ایک مانو ویڈیانک ہے اور اس ریسکو میشن کو لیڈ کرنے والا ہے اس کے بعد ایک ملیٹری گروپ کو دکھایا جاتا ہے جو ایمازون کے ایک لوکل قبیلے یا کومہ پر ریڈ کرنے والے ہیں یہ لوگ جیسی فائلنگ شروع کرتے ہیں قبیلے والے بھاگنے لگتے ہیں اس کے دوران کچھ قبیلے والوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن آخر کار لیفٹین اینڈ اس میں سے ایک لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنی ساتھ لے کر آ جاتا ہے کچھ سمیہ بعد پروفیسر ایک فلوٹنگ پلین سے یہاں پہنچ جاتا ہے وہ لیفٹین اینڈ سے ملتا ہے اور اس ریسکو میشن میں اس کا صحیح یوگ مانگتا ہے اس کے بعد لیفٹین اینڈ خوشی خوشی اس کی بات مان جاتا ہے اب لیفٹین اینڈ پروفیسر کو ایک لڑکے کے پاس لے جاتا ہے اس کا نام چاکو تھا جو جنگل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ پروفیسر کے ساتھ ریسکو میشن پر بھی جانے والا ہے چاکو پروفیسر کو اس لڑکے سے ملاتا ہے جو ابھی کچھ سمیہ پہلے جنگل میں پکڑا گیا تھا چاکو بتاتا ہے کہ یہ قبیلے والے صرف یانو مامو قبیلے سے ڈڑتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اب پروفیسر چاکو اور اس کے اسیسٹنٹ میگویل کے ساتھ ریسکو میشن پر نکل جاتا ہے جن کے ساتھ میں بندی بنایا ہوا قبیلہ والا لڑکا بھی تھا اب یہ لوگ جنگل سے اگر آگے بڑھنے لگتے ہیں کچھ دور آگے جانے پر یہ لوگ ایک ندی کنارے پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو جلائی ہوئی لکڑیاں اور ایک کچھوے کا خال ملتا ہے اسے دیکھ پروفیسر سمجھ جاتا ہے کہ وہ بلکل صحیح راستے سے ہو کر جا رہا ہے یہ لوگ پھر سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تبھی چاکو کا پیر کسی چیز سے ٹگرا جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے پھر اس کی نظر وہاں پر ڈھکی ہوئی کنکال پر جاتی جس کے اندر بہت سارے کیڑے تھے یہ نظرہ دے ایک پروفیسر کی حالت بلکل خراب ہو جاتی ہے تبھی اس کے داتوں سے چاکو پہچان جاتا ہے کہ وہ کنکال فیلپ کا ہے جو ایلن کے گروپ کے ساتھ گائیڈ بن کر یہاں آیا تھا لیکن چاکو کوئی سمجھ نہیں آتے کہ فیلپ کیسے مر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی جنگل کے بارے میں اچھی سے جانتا تھا اس کے بعد یہ لوگ یہی پر نائٹ سپین کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب صبح ہونے پر ان کو ایک قبیلے والا دکھائی دیتا ہے جو اپنے ساتھ ایک عورت کو ندی کنارے لے کر جاتا ہے اور اسے بہت ہی بوری طرح سے ٹورچر کرنے لگتا ہے پھر چاکو پروفیسر کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن ڈیچول ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے کہ وہ آدمی اس عورت کو مار دیتا ہے اور اسے پانی میں بہا دیتا ہے جب وہ جاننے لگتا ہے تو چاکو ہوا میں گولی فائر کرتا ہے اسے سنگر وہ آدمی اپنے گاؤں کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور یہ لوگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کس دور جانے کے بعد چاکو بندی بنائی ہوئے لڑکے کو کھڑا کر دیتا ہے اسے دیکھ گاؤں والے وہاں آنے لگتے ہیں اب چاکو میک ویل کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے کیونکہ میک ویل ان کی لینگویج کو سمجھ پاتا تھا اب گاؤں والے اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جان بوچ کر اسے کوئی بھی نقصم نہیں پہنچاتے اس کا مطلب تھا کہ یہ قبیلے والے اچھے تھے اب گاؤں والے ان کو فالو کرنے کے لیے سارا کرتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ ان کی گاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہی وہاں کی عورتیں گصہ ہو جاتی ہیں پھر وہاں پر ان کا لیڈر آتا ہے اور دکھی ہو کر چلانے لگتا ہے وہ ان کو ایک جلی ہوئی جھوپڑی دکھاتا جس میں بہت سے گاؤں والے جل کر مارے گئے تھے اور وہاں پر دو ڈیڈ بوڈی بھی تھیں جن کو پچھلے دن ملٹری نے سوٹ کیا تھا اب مگ ویل اسے ایک چاکو دکھاتا ہے اور اسے چلانا سکھاتا ہے اس کے بعد وہ سانت ہو جاتا ہے سام کو گاؤں والے ان کو دینر کراتے ہیں جو ایک عجیب سا وائٹ لیکوڈ تھا اگلی دن گاؤں کا لیڈر ان کو جنگل کے بیچ پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے اور وہاں سے باپس لوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر یانو مامو اور سیٹا ماری دو آدم خور قبیلے رہتے ہیں جو ہر سمیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک طرح سے دونوں یہاں کے سوپر پاور ہیں یہ ساری باتیں پروفیسور ہی کوڈیو ریکوڈر میں ریکارڈ کر رہا تھا پھر ہمیں پتا چلتا کہ گاؤں والوں کو جس نے جلائے تھا وہ ایلن کا ہی گروپ تھا وہاں سے آگے جانے پر ان کو سیٹا ماری قبیلے کے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو پیڑ پر رہنے والے یانو مامو کبھیلے کا سکار کرنے آئے ہیں وہ پیڑ کے نیچے بہت زیادہ سموک بنا دیتے ہیں یعنی کہ دھوان بنا دیتے ہیں جس وجہ سے یانو مامو کی ایک لیڈی نیچے گر جاتی ہے اور یہ لوگ اسے لے کر جانے لگتے ہیں اب یہ لوگ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور یانو مامو کی ایک چھوٹے سے گروپ کو دیکھتے ہیں جن کو سیٹا ماری والے بہت ہی بوری طرح سے ٹور کر رہے تھے یہ دیکھ پروفیسر اور چاکو ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور یانو مامو کے ایک چھوٹے گروپ کو بچا لیتے ہیں یہ دیکھ وہ گروپ ان کو اپنے گاؤں میں انوائٹ کرتا ہے لیکن وہ ابھی بھی ان کے اوپر وشواس نہیں کرتے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایلن کی ٹیم نے بہت برا ورطاف کیا تھا اسی لیے یہ لوگ پروفیسر کی اس ریسکیو ٹیم سے بھی ڈر رہے ہیں اور ان پر سک کر رہے ہیں پھر کچھ دیر بعد ان کا لیڈر پروفیسر کو ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی دیتا ہے جو ایلن کی گروپ میں سے ہی کسی کی تھی اس کے علاوہ قبیلے والے ان کو اور کوئی بھی زانکاری نہیں دیتے ہیں یہ لوگ ان کو فورس بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایسا کرنے پر وہ گصہ ہو جائیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے اب چاکو پروفیسر اور اپنے اسسسٹنٹ کو لے گر وہاں سے چلا جاتا ہے چاکو کو لگتا ہے کہ ان کا یہ مسن فیل ہونے والا ہے تب پروفیسر اپنی سائیکولوجی کا استعمال کرتا ہے وہ اپنی سبھی کپڑے اور ویبن کو اتار دیتا ہے اور ندی میں نہانی لگتا ہے یہ دیکھ یانو مامو قبیلے میں سے کچھ لڑکیوں کا گروپ وہاں جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ انجوائے کرنے لگتے ہیں کیونکہ پروفیسر نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے تھے اسی لئے ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ بھی ان کے جیسا ہے اب وہ لڑکیوں کا گروپ پروفیسر کو ایک مندر کی طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے پر پروفیسر ایلن اور اس کے سبھی ساتھیوں کے کنکال کو دیکھتا ہے جو بہت بوری طرح سے سڑ گئے تھے اور وہاں پر ان کا کیمرہ بھی تھا لیکن اس کی ریل کو کبھیلے والوں نے نکال لیا تھا اب پروفیسر کی پروبلم اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کبھیلے والے اس ریل کو دینے کیلئے تیار نہیں ہوتے تب پروفیسر کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے ٹیپ ریکوڈر میں ایک وویس ریکوڈنگ پلے کر دیتا ہے اس کو سنتے ہی سبھی کبھیلے والے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پروفیسر اسپیریٹ سے باتیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ ان کو دینر پر انوائٹ کرتے ہیں اور اس ٹیپ ریکوڈر کے بدلے میں ایلن کی کیمری کی ریل دے دیتے ہیں اس کے بعد پروفیسر واپس نیو یورک لوٹ جاتا ہے جہاں پر پین امریکن بروڈکاسٹنگ سسٹم بالے پروفیسر کو انبائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چینل پر ایلن کی سوٹ کی گئی دوکیومنٹری کو بروڈکاسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن پروفیسر کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے دوکیومنٹری فٹیز کو ریویو کرنا چاہتا ہے لیکن کمپنی کی ایکزیکیوٹیو کو لگتا ہے کہ ایلن کی دوکیومنٹری بیسٹ کوالیٹی کی ہوتی ہے اسی لئے اس کی یہ دوکیومنٹری بھی ساندار ہوگی پھر اس میں سے ایک لیڈی ایکزیکیوٹیو پروفیسر کو دہ لانسٹ روڈ ٹو ہیل دوکیومنٹری کو دکھاتی ہے اسے ایلن کی ٹیم نے سوٹ کیا تھا اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ سولجر ایک جگہ پر بہت سارے لوگوں کو مار رہے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے پھر وہ ایکزیکیوٹیو پروفیسر کو بتاتی ہے کہ اس دوکیومنٹری کے کچھ پارٹ ایکٹنگ ہے اسی لئے ہمیں پتا ہے کہ وہ دوکیومنٹری بھی لوگوں کو پسند آئے گی اگلے دن ریل کی فٹیز ریکوبر ہو جاتی ہے لیکن اس میں سے دو ریل ڈیمیج ہو گئے تھے پھر بھی ان دونے سیکنس کے بیس میں سے کچھ پارٹ ریکوبر ہو جاتا ہے اب ایکزیکیوٹیو دوکیومنٹری کے پہلے ریل کو دیکھنا شروع کرتی ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلن کی ٹیم ایمیزون کے جنگل میں پہنچ گئی ہے اور وہ لوگ پیہ دھلی آگے بڑھ رہے ہیں پھر کچھ سمیے بعد وہ ندی کنارے پہنچتے ہیں اب ان کو رات کے لیے کچھ کھانے کا سامان چاہیے تھا اسی لئے جیک فیلپ کے ساتھ مل کر ندی سے ایک کچھوہ پکڑتا ہے اس کے بعد فیلپ بہت بری طریقے سے اسے کاٹنے لگتا ہے اسے دیکھ کر فیہی وہاں سے سائٹ ہو جاتی ہے اور وومیٹ کرنے لگتی ہے اس کے کچھ دیرواد فیلپ اسے پکا دیتا ہے اور سب ہی اس کا میٹ کھانے لگتی ہیں آگلے دن ایلن کی ٹیم پھر سے آگے بڑھنا شروع کر دیتی جس میں سے فیلپ ان کو گائیڈ کرتا ہے اور مارک ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے کچھ دیروادی لوگ ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور فیہی سب کے لیے چائے بنانے لگتی ہے اسی سمیں فیلپ کے پیر میں ایک زہریلا ساپ کٹ لیتا ہے جس سے فیلپ کی کنڈیسن خراب ہونے لگتی ہے تب اسے بچانے کے لیے جیک فیلپ کا وہ پیر کٹ دیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ فیلپ کو بچا رہے ہیں لیکن فیلپ نہیں بچ پاتا اور اپنا دم توڑ دیتا ہے آگلے سین میں ان کو ندی پار کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب ہی ایک مگر مچ اور ایک اینکون ڈاؤن کی طرف آنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ کسی طرح بچ کر کنارے آ جاتے ہیں وہاں سے آگے جانے پر ان کو یکوما قبیلے کا ایک گروپ دکھائی دیتا ہے جو جنگل میں بھوجن کھوجنے کے لیے آئے تھے یہ دیکھ جیک اس میں سے ایک قبیلے والے کے پیر کو زخمی کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گاؤں میں پہنچنا چاہتے ہیں یہ دیکھ ایکزیکیوٹیب کو بھی تھوڑا بورا لگتا ہے اور پروفیسر کو بھی سمجھانے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ قبیلے والے ان کے ساتھ عجیب بھی ہپ کر رہے تھے اب ایلن کا گروپ اس زخمی آدمی کو فالو کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد ایلن کیمرے میں فوٹیج لینے لگتا ہے جبکہ جیک اور مارک گن فائر کر کے سبی کو ڈرانے لگتے ہیں اور ان کو ایک جھوپڑے کے اندر ایک ہٹا کرنے لگتے ہیں پھر جیسے ہی سبی قبیلے والے جھوپڑے کے اندر چلے جاتے ہیں جیک اور مارک اس میں چاروں طرف سے آگے لگا دیتے ہیں دراصل ایلن اسے ایسا سوٹ کرتا ہے جس سے ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ایسا لگے کہ یانو مامو قبیلے نے یہ سب کیا ہے اب قبیلے والے آگ میں جل کر تڑپ نہیں لگتے ہیں اس میں اسے کچھ نکل کر تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن باقی سب اس میں جل کر مارے جاتے ہیں لیکن ایلن اور اس کے ٹیم کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ایلن ساری آدھے پار کر دیتا ہے وہ ان کے سامنے ہی فیہی کے ساتھ سیکس کرنے لگتا ہے یہ ساری فٹیز دیکھنے کے بعد دی ایگزیکیوٹیوٹیو اسے ٹی وی پر اسٹریم کرنے کی بات کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ لوگ اس چیز کو کافی پسند کریں گے تب پروفیسر اسے سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرتا تو تمہیں کیسا فیل ہوتا یہ سنتے ہی ایگزیکیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ رہا ہے کہ یہ ایک سینسینل ڈوکیومنٹری ہے لیکن پروفیسر اس کیلئے ان کو صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ اس ڈوکیومنٹری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی اوفینزیو ہیں لیکن ایکزیکیوٹیو اس کی بات پھر بھی نہیں مانتے تب پروفیسر ان کو باقی کی ریل دکھانے لے جاتا ہے اسے پروفیسر نے کسی کو نہیں دکھایا ہے اس سمیں ایلن کا گروپ ایمیزون کے جنگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور وہ یانو اس سمیں جیک کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جبکہ مارک ایلن کے ساتھ مل کر اس لڑکی کا ریپ کرنے لگتا ہے لیکن یہ لوگ یہیں تک نہیں رکھتے بلکہ تینوں ایک کے بعد ایک اس کا بہرہمی سے ریپ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ فیئی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ ان کو روپنے کی کوسس کرتی ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے یہ سارا نظارہ دیکھ ایکزیکیوٹیو پر احسان ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ ایلن اور اس کے لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں اس گھٹنا کے کچھ سمیں بعد ایلن اپنی ٹیم کے ساتھ ندی کنارے پہنچتا ہے وہاں پر ان کو وہیں لڑکی کی ڈیڈ موڈی ملتی ہے اس کا انہوں نے ریپ کیا تھا اور اب قبیلے والوں نے اس لڑکی کو بہت دردناک طریقے سے مار دیا تھا یہ لوگ اس نظارے کو دیکھ پریسان ہونے لگتے ہیں ان کو سمجھا جا تھا کہ قبیلے والے ورجنیٹی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اب یہ سب جیسے ہی آگے جانے لگتے ہیں یانو مامو قبیلے والے ان کو چاروں طرف سے گھیرنے لگتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سمیں مارک کیمرے کو سنبھالتا ہے جبکہ ایلن اور جیک قبیلے والوں پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اسی بیچ قبیلے والے جیک کو بھالا مار دیتے ہیں لیکن اس سمیں ایلن اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے اسے سوٹ کرتا ہے تاکہ قبیلے والے اسے لے کر چلے جائیں اور وہ ان کی ساری حرکتیں اپنے کیمرے میں ریکارڈ اب قبیلے والے اس کی بوڈی کو لے کر جاتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں لیکن مارک اور ایلن ابھی بھی واپس نہیں جاتے اور یہ سارے چیزیں سوٹ کرنے لگتے ہیں اب قبیلے والے اس کی بوڈی کو پکا کر کھانے لگتے ہیں آگلے ریلے میں دکھایا جاتا ہے فائی اور مارک وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کبھیلے والے فائی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگتے ہیں یہاں بھی ایلن فائی کو بچانے کے بجائے مارک سے سوٹ کرتے رہنے کے لئے بولتا ہے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انہوں نے فائی کو بچانے کی کوشش کی ہے اب کبھیلے والے فائی کا گینگーペ کرنے لگتے ہیں اور بعد میں اس کو مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایلن اور مارک کو بھی کھوڑ لیتے ہیں اور دونوں کو مار دیتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سبھی ایکزیکیوٹر کو پروفیسر کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ اس ریل کو ڈسٹروئی کروا دیتے ہیں اب اس کے بعد پروفیسر باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلی ادم خور آخر کون ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں till then take care love you bye bye